اسلام علیکم میں ہوں عبد الرشید اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل کنفرم پریگننسی آج تھوڑا ٹاپک سے ہٹ کے ہم ایک ویڈیو لے کر آئے ہیں کہ عورت مرد سے زیادہ خوبصورت کیوں ہے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں سب سے جو خوبصورت مرد پیدا کیا ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں بھی آتا ہے وہ تھے حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تمام مردوں میں سے خوبصورت بنایا ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ حسن اور خوبصورتی کو اللہ تعالیٰ نے دو حصوں میں تقسیم کیا ہے جس میں سے آدھا حصہ صرف حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا کیا ہے اور باقی آدھا حصہ میں سے تمام مخلوقات کو عطا فرمایا ہے آپ نے سنا ہوگا یا پڑا ہوگا کہ جب مصر کی عورتوں کے آگے فروٹ اور چاکو رکھ دیا گیا تھا اور اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کمرے میں داخل ہوئے تو اس کے حسن کو دیکھ کر عورتوں نے فروٹ کی بجائے اپنے ہاتھوں کی انگلیاں کار دی تھی لیکن آپ نے کبھی سنا ہے کہ عورتوں میں سے سب سے خوبصورت عورت کون تھی یقینا آپ نے نہیں سنا ہوگا تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ عورتوں میں سب سے خوبصورت عورت اللہ تعالی نے حضرت ہوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا ہے جو کہ دنیا کی پہلی عورت تھی جس کو اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے پیدا کیا ہے جب حضرت آدم علیہ السلام کی نظر ہوا علیہ السلام پر پڑی تو وہ فوراں اس کی طرف بڑھنے لگے لیکن اللہ تعالی نے فرمایا ٹھہرو ابھی آپ نے اس کو ہاتھ نہیں لگانا ہے تو اللہ تعالی نے فرمایا ابھی ٹھہرو آپ نے ابھی اس کو ہاتھ آپ نہیں لگا سکتے جب تک آپ کا نکاح اس سے نہیں ہوگا تو آدم علیہ السلام نے اللہ تعالی سے پوچھا اے میرے پروردگار تو آدم علیہ السلام نے اللہ تعالی سے پوچھا اے میرے پروردگار یہ عورت کون ہے تو اللہ تعالی نے فرمایا اے آدم یہ آپ کی بیوی حضرت ہوا ہے ابھی آپ اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے اس کے بعد فرشتے آئے اور انہوں نے آدم علیہ السلام اور ہوا علیہ السلام کا نکاح پڑھا اس کے بعد وہ دونوں ایک دوسرے پر حلال ہو گئے دنیا کی جتنی بھی میل اور فی میل ہیں اس میں اللہ نے تمام میل کو خوبصورت پیدا کیا ہے لیکن واحد انسان ہے جس میں اللہ نے عورت کو خوبصورت پیدا کیا ہے اور یہ بات میں اور آپ سب تسلیم کرتے ہیں کہ عورت واقعی بہت خوبصورت ہے چاہے وہ جس بھی شکل میں ہے ماں کی شکل میں ہے بہن کی شکل میں ہے بیوی کی شکل میں ہے اور یا بیٹی کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے ماں کی قدموں کے نیچے جنت کو رکھا ہے اللہ نے بیٹی کی پیدائش کو رحمت قرار دیا ہے اور ساتھ میں یہ بھی فرمایا ہے کہ جس باپ کے گھر میں تین بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں وہ ان کی صحیح پرورش کرتا ہے اور پھر ان کی شادیاں کر دیتا ہے اور پھر ان کی شادیاں کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس بندے سے جنت کا وعدہ کیا ہے شرط یہ ہے کہ وہ مسلمان ہو غیر مسلم نہ ہو اسی طرح فرمایا ہے کہ تم اپنی بیویوں سے اچھا سلوک کرو اور نہ جائز اور نہ حق انہیں نہ مارو اور نہ تنگ کرو اللہ تعالیٰ نے بیوی کو مرد کے لیے کھیتی قرار دیا ہے عورت پر عورت ہر اس گھر میں خوش رہ سکتی ہے بے شک وہ گھر کچھا ہو کھانے پینے اور پہنے کو بھی کچھ نہ ہو لیکن اس کی عزت اور قدر کی جاتی ہے گھر بڑا ہو پیسہ ہو بے شک گھر بڑا ہو پیسہ بھی ہو بے شک محل ہی کیوں نہ ہو عورت خوش نہیں رہ سکتی اگر اس کی عزت نہ کی جاتی ہو اس کو مارا پیٹا جاتا ہو بیزتی کی جاتی ہو خوبصورتی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے عورت میں بہت زیادہ صبر شکر اور برداشت کی صلاحیت رکھی ہے وہ جلدی راضی ہو جاتی ہے اور کم پر خوش ہو جاتی ہے عورت جس کو قبول کر لے پھر چاہے جو مرضی ہو جائے اس کو چھوڑ کر نہیں جاتی اور جس کو چھوڑ دے پھر اس کو دوبارہ ایکسیپٹ نہیں کرتی علامہ اقبال نے فرمایا ہے کہ وجود زن سے ہے کائنات کی خوبصورتی دوستو عورت خوبصورت کیوں نہ ہو عورت کی خوبصورتی کے پیچھے ایک بہت بڑا راز ہے عورت نے اس خوبصورتی کو حاصل کرنے کے لیے بہت بڑی قربانی دی ہے تب جا کر اس کو یہ عزاز نصیب ہوا ہے وہ قربانی ہے پیریڈز کی صورت میں جو کہ عورت ہر ماہ برداشت کرتی ہے وہ قربانی ہے حاملہ ہونے کی صورت میں جو کہ ایک عورت نو ماہ تک ایک بچے کو پیٹ میں پالتی ہے پھر اس کو جنم دیتی ہے اور پھر اس کو دو سال تک دودھ پلاتی ہے کیا کوئی مرد یہ قربانی دے سکتا ہے اگر عورت خوبصورت نہ ہوتی تو مرد اس سے محبت نہ کرتے تو یعنی مرد اس سے محبت کرتے ہرگز نہیں کرتے ہر دوسرا مرد عورت کے پیچھے دیوانہ ہے اور اس دیوان کی وجہ ہے عورت کی حسن اور خوبصورتی عورتوں کی تاریخ کوئی اس کو بیوی بنانے کے چکر میں ہے کوئی اس کو گرل فرنڈ بنانے کے چکر میں ہے دنیا کی شہری عورتوں کی تاریخوں سے بھری پڑی ہے کوئی آنکھوں کی تاریخیں کر رہا ہے کوئی بالوں کی تاریخیں کر رہا ہے کوئی چال پر دیوانہ ہے تو کوئی مسکرانے پر دیوانہ ہے اگر آپ عربوں کی شہری کو دیکھیں اور پڑھیں خاص کر چودہ سو سال پہلے کی جب مدینہ کے ریاست کی بنیاد نہیں رکھی گئی تھی اس سے پہلے میں ایک عربی کلمدان کا اردو میں ترجمہ پڑھ رہا تھا انہوں نے لکھا تھا کہ اسلام سے پہلے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے چند سال پہلے عربوں کی یہ حالت تھی کہ جس کی بیوی بہن یا بیٹی خوبصورت ہوتی تھی تو اس دور کے شاعر جسے ہم دستانہ دستانہ یا غزل یا شہری کہتے ہیں اس کی سر کی بالوں سے لے کر پاؤں تک اس شہری میں بیان کرتے تھے اور وہ ہر دوسرے بندے کی زبان پر ہوتی تھی جہاں کوئی دو چار بندے اکٹھے ہوتے تھے تو وہ شہری ایک دوسرے کو سناتے تھے اور محضوظ ہوتے تھے اور وہ عورت جس کی بیوی بہن یا بیٹی ہوتی وہ بندہ کسی کو موں دکھانے کے قابل نہ ہوتا وہ لکھتے ہیں کہ ایک وقت ایسا آ گیا تھا کہ عرب میں خوبصورت عورت سے کوئی بندہ شادی کرنے کو تیار نہ تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں لوگوں نے شکایت کی کہ فلان بندہ اپنی ماں کو برا بھلا کہتا ہے اور مارتا ہے عمر رضی اللہ عنہ نے اس شک کو بلا کر پوچھا تو اس نے بتایا لوگ سچ کہہ رہے ہیں آپ نے فرمان جاری کیا کہ اس بندے کے پیٹ پر اتنا وزن باندھیں جتنا وزن ماں کی پیٹ میں ایک بچے کا ہوتا ہے اور فرمایا آپ جو بھی کام کریں گے مثلا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا نباز پڑھنا یا بزار جاتے ہیں اور رات کو سوتے ہیں تو تب بھی آپ نے یہ وزن کھولنا نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ کام بھی کرنے ہیں اور سونا بھی ہے جیسے آپ کی ماں نے آپ کو پیٹ میں رکھ کر پالا ہے وہ اس پیٹ کے ساتھ گھر کے کام بھی کرتی تھی اور رات کو سوتی بھی تھی تو دوسرے ہی دن وہ شخص حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاؤں میں بیٹھ گیا کہ حضور آج کے بعد میں کبھی ماں کو تکلیف نہیں پہنچاؤں گا یہ ہوتی ہے ایک ماں کی شان یہ ہوتی ہے ایک عورت کی حسن و جمال اور خوبصورتی وہ جھوپڑی جہاں عورت مسکراتی ہے اس عالی شان محل سے بہتر ہے جہاں عورت روتی ہے حضرت رابعہ بسری رضی اللہ عنہ سے کسی نے تنز کرتے ہوئے پوچھا عورتوں میں نبی کوئی نہیں ہوا فرمایا عورتیں نبی بنا نہیں کرتی بلکہ جنا کرتی ہیں تمام انبیاء کرام کی پرورش ایک عورت ماں کی گود ہی میں ہوتی ہے دوستو یہ وجہ ہے عورت کی خوبصورتی کی دوستو یہ وجہ ہے کہ عورت جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے عورت کو مردوں سے خوبصورت پیدا کیا ہے اس طرح کی ہزاروں مثالیں میں آپ کو دے سکتا ہوں لیکن کیونکہ ویڈیو لمبی ہو جائے گی اس لئے یہیں پر ختم کرتا ہوں امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک لازمی کرنا ہے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور ہمیں کمنٹس کر کے اپنی رائے سے ضرور اگاہ کرتے ضرور اگاہ کریں ملتے ہیں ایک اور ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ